دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو وسیم بادامی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ وسیم بادامی جو ایک عام سا پرفیوم بھی افورڈ نہ کر سکتے تھے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آج وہ ایک برینڈ کے مالک ہیں دوستو وسیم بادامی کا نام سامنے آتے ہی ایک ہنستے مسکراتے نوجوان کا چہرہ نظر کے سامنے آ جاتا ہے جس سے عوام بے تہاشا پیار کرتی ہے جبکہ ان کے شو میں آنے والے افراد ان کے پوچھے جانے والے چوبتے ہوئے معصومانہ سوالات کے بارے میں سوچ کر ہی گبراہت کا شکار ہو جاتے ہیں بہترین لہجے اردو زبان کی درست آدائیگی اور سیاسی سماجی عدبی و تاریخی اور اسلامی ہر طرح کے موضوعات پر عبور رکھنے والے وسیم بادامی کا شمار پاکستان کے ان چند نیوز انکرز میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے نظریات کے سبب اپنے منفرد مقام کو برقرار رکھا ہے دوستو وسیم بادامی کی زندگی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز فوراں مل جایا کریں دوستو وسیم بادامی سات فروری انیس سو پچاسی کو کراچی میں گجراتی بولنے والے گرانے میں پیدا ہوئے اور ان سمید ان کے تین بہن بھائی ہیں ان کا تعلق ایک لوئر میڈل کلاس گرانے سے تھا انہوں نے ایم بی اے تک تعلیم حاصل کی اور انہوں نے ایف ایم ریڈیو سے اپنے کیریئر کا آفاز کیا جس میں وہ لوگوں کو کراچی کے ٹریفک کے حالات کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس کے لیے انہیں صرف ساٹھ روپے معافضہ ملتا تھا اس کے بعد انہیں بزنس پلس میں خبریں ڈونڈنے کے کام کرنے کی نوکری ملی جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایم بی اے کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے یہ وقت ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا جبکہ صبحوں میں نوکری اور شام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر و سیم بطامی کبھی نہیں بھول پائے ان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں ان کے پاس ایک پرفیوم تک خریدنے کے پیسے نہ ہوتے تھے اسی دوران ان کے ایک دوست نے انہیں اے آر وائی نیوز میں ہونے والے انکرز کے لیے ٹرائل کے بارے میں بتایا جس میں انہوں نے بے دلی سے شرکت کی اور وہاں ٹرائل کے لیے آنے والے ہزار گیارہ سو فراد کو دیکھ کر دل چھوڑ بیٹھے اور ایک جانب بیٹھ گئے مگر اسی وقت ایک آدمی نے وہاں آ کر اعلان کیا کہ جو بھی ٹی وی کے اندر کام رکھنے کا تجربہ رکھتے ہوں وہ ایک جانب آ جائیں اس طرح بزنس پلس کے تجربے کی بنیاد پر وسیم بادامی نے اے آر وائی میں ٹیسٹ دیا اور ان ہزارہ لوگوں میں سے صرف کچھ لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن میں کراچی سے وسیم بادامی اور لاہور سے اقرار الحسن شامل تھے یہ وقت در حقیقت وسیم بادامی کی زندگی کی تبدیلی کا دن تھا ان کو ٹریننگ کے لیے دبائی بجوا دیا گیا اور اس طرح ان کی بچپن سے نیوز اینکر بننے کی خواہش پوری ہو گئی اس موقع پر وسیم بادامی نے سخت ترین محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایم بی اے بھی مکمل کیا اسی اثناء میں انہیں بعض وقات معروف اینکر جاسمین منظور کی غیر حاضری میں ان کے پروگرام کی میزبانی کا بھی مکاملہ جس میں ان کے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے ذمہ ایک علیدہ سے نیوز پروگرام کی میزبانی کا ذمہ لگا دیا گیا اس کے بعد دوہزار چودہ میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے جب قرآن ان کے نام نکلا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ سیاست اور حالات حاضرہ کے پروگرام کرنے والا مذہبی پروگرام بھی اتنے بہتر انداز میں کر سکے گا اس سب میں وسیم بادامی کی شدید محنت بہت کام آئی اور انہوں نے سخت محنت سے نات کوئی کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے مقرر ہونے کے فن کو استعمال میں لائے اور شان رمضان نامی پروگرام کو صفحے اول کا پروگرام بنا ڈالا اور اس وقت اپنے لئے پرفیوم نہ خرید سکنے والا وسیم بادامی انٹرنیشنل ہیمانی پروڈکٹس کے مالک ہیں اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ خشبویات اور دیگر بیوٹی پروڈکٹس بناتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ